بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی ہے جس بندے کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ میں آپ کو دکھائی دے گا اچھا مجھ کو تو ویڈیو بہت اچھی لگی ہے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بھی بتا دوں گا کہ یہ ویڈیو بھائی کس کس دروازے کی ہے آپ نے اس سے پہلے یقیناً ان میں سے ایک دروازے کا نام سنا ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ نے کبھی دیکھا یا میں نے بھی نہیں دیکھا لیکن میں اس کے منطقہ جب میں نے ڈیٹیل نکالی ہے میں خود حیران رکھا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو ابھی میں پکچر دکھا رکھا ہوں آپ کو ویڈیو بھی بھائی دکھا دیتا ہوں باب کعبہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کی چابی ہے الحمدللہ میں بیسوں بار بھائی خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لگ چکا ہوں آگے ہے نمبر دو کے اوپر ہے باب التوبہ باب التوبہ دروازہ ہے اس کی چابی ہے اس سے آگے باب مقام سیدنا ابراہیم جو مقام سیدنا ابراہیم ہے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے یہاں پر میں اس طرف یہاں اس طرف ان چیزوں کی آپ کے ساتھ پکچر بھی شیئر کر رکھا ہوں اس کی چابی ہے تین چابی ہیں ایک تو آپ کو سمجھ آگئی خانہ کعبہ کے دروازے کی یہ ٹھیک ہے جی دوسری آپ کو سمجھ آگئی جو میں یہاں پر آپ کو ویڈیو بھی ساتھ میں دکھا رکھا ہوں یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کی آپ کو سمجھ آگئی اور مقامی ابراہیم کی ہمیں سمجھ آگئی ٹھیک ہے جی یہ جو بابل توب ہے اس کے مطلق مجھے علم ہی نہیں تھا اور میں یہاں پر مقین ہوئی یہاں پر ایک بزرگ ہے اس سے بھی میں نے پوچھا تو وہ بھی مجھ کو بول رہا تھا کہ میں نے سنا نہیں ہے ایسا کبھی تو پھر میں نے بھائی نیٹ سے سرچ ماری ہے تو اس کے بعد مجھے ایک دو ویڈیو ملی ہیں اس کے مطلق بس زیادہ ویڈیو بھی نہیں ملی تھی تو گوگل سے تو وہ وہاں پر یہ اس کے مطلق ڈیٹیل بتائے گی ہے یہ جب ہم کھانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کو جب اوپن کرتے ہیں جو کہ سال میں آپ کو پتہ دو تین دفعہ ہی اوپن کیا جاتا ہے صرف تو اس کو کھولنے کے بعد کچھ چند افراد ہی اندر جا سکتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو کھانہ کعبہ کے اندر دائیں طرف کھانہ کعبہ کے اندر دائیں طرف یہ بابل توبہ نامی ایک دروازہ لگا ہوا ہے وہاں پر اندر چھوٹا سے ایک روم ہے یا وہ ایک جگہ مقصود کی گئی ہے وہاں پر دروازہ لگا ہوا ہے جسے بولتے ہیں بابل توبہ اچھا اس کے مطلق بتائیا کہ جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے مطلق ڈیٹیل یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام میرے آپ کے سب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے باب ہیں جو آپ کو بتائیں ان کی توبہ زمین کے اوپر اس جگہ کے اوپر قبول ہوئی تھی اگر آپ کو کوئی بھی بندہ کوئی اور جگہ بتا رہا ہے تو وہ آپ اس کا جھوٹ بول رہا ہے یہ یعنی بابل توبہ یہ ایک مقصود جگہ اتنی سی جہاں پر انہوں نے سجدہ کر کے اللہ سے دعا کی تھی اللہ سے توبہ مانگی تھی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی یہ ہے وہ جگہ کھانہ کعبہ کے اندر دائیں طرف ایک چھوٹا سا ایسے پیس ہے جگہ کا تو اس لیے وہاں پر دروازہ لگایا گیا ہے اس کو بولتے ہیں بابل توبہ ایک طرف اللہ لکھا ہوا ایک طرف محمد لکھا ہوا کچھ عربی آیت وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں توبہ کے مطلق ہی تو میں اس کے مطلق جب میں نے پڑھا تو میں نے بھی سبحانہ لکھا ہے خاص کار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے حالانکہ میں آپ کے ساتھ محجل نبوی خانہ کعبہ اور محجل نبوی یعنی کہ مدینہ شریف میں جتنی بھی مساجد ہیں صاحب کی ان کی ویڈیو بھی شیئر کرتی ہیں میں نے پہلے تو بارحال مجھے یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہے